بڑا اختلاف ہے لیبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا تو انسان کی بقع کے لیے کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجس کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھی اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے بلکل ایک سو اسی پہ ہیں دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو جانوروں کو دیکھتے ہیں اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا لہذا ایوال ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا اب اس سمجھ میں آرہا ہے یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آجائے اتنی آسان مثال دے رہا ہوں بھئی قرآن کہتے ہیں نا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا یہ خود بخود نہیں بن سکتا اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کہتے ہیں ریگستان ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالف کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی ہے ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دسیں نہیں پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیئے سٹوریش کے سٹور پیدا کر دیئے کہ خوراک بھی زخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا زخیرہ ہو سکے ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخوت کیا خیال ہے بھائی یہ اوڑ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے اپنے پانی کا پورا کین ہوتا ہے ایک ایک ہفتہ پانی نہ بھی یہ چلتا ہے وہ اتنا سٹور کر لیتا ہے پانی تو سائنزان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا اس کے باپ دادہ نے کہ ہم تو مر جائیں گے تو اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے ہاں وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سے پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی بہت سو کی لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا اس نے اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں پھیکنے کی کوئی انتہا ہے بولو یار جو خدا کے وجود کی دلیل تھی اللہ کہتے ہیں یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا اللہ اس کے برقز دلیل لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائف کرنا ممکن نہیں تھا تو محولیاتی تبدیلی کی بنا پر محولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی کیونکہ ریگستان میں درخ بھی کیا ہوتے ہیں اونچے اونچے ہوتے ہیں چھوٹی سی رہ گئی جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کیسا مزاک اڑایا ہے اس کا یہ کہتے ہیں لوجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے ہم سائنس پروف دکھاؤ پروف خدا کا خدا کا پروف دکھانا آسان ہے اونٹ ہے لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا ریگستان میں جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل ایسا بنایا اونٹ کو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھستیں گے اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے ہم گدے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے اللہ نے کہا کہ ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی اے اللہ ہم زادے راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں انسان لے کے جاتا ہے جب عرب ریگستانوں کے سفر مکہ سے شام جا رہے ہیں مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں بیش میں بڑے بڑے سہرہ ہیں اے اللہ ہم سو آدمی دو سو آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اوٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے ہمارا ایک مہینے کا ناشتہ اوٹ کا ایک نوالہ اگر اللہ ہم یہ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی اوٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو ہم اوٹ سے کہتے ہیں تو اکیلا چلا جا ہم یہیں اچھے ہیں کیا خیال ہے بھئی اگر اللہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ماہری نے گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی رہستان میں اگر سفر ہے گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا اس کا زادرہ اس کا چارہ لے جانا پڑے گا اور لے جا سکتے ہیں وہ اتنا نہیں کھاتا وہ اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اوٹ پہ ہی لادنا پڑے گا وہ وہ آپ شوپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے اس کے لئے بھی اوٹ کا سہارہ چاہیے آپ کو گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لئے اوٹ کے لئے کون سہارہ بنے گا کاش سمجھ میں آ جاتی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا مجھے کہنے لگے آپ پڑے میں نے یہ یوں یوں کر کے ثابت کیا ہے میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی دو اور دو چار کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی چینجنگ تو آسان ہے جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی تُو تو بھیگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے میرا ٹاپک یہ نہیں تھا لیکن اب چھیڑ دیا ہے اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا ویسے بھی وہ سواری کے لیے تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ زادے راہ کے لیے اونٹ کا زادے راہ کوئی لے جا سکتا تھا آپ نے اپنے جو سواری تھی گدے گھوڑے ان کے لیے آپ نے گھاس اونٹ کے ایک مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو لوسن چاہیے گھاس چاہیے دانہ چاہیے وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لات دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا ایک بورا آپ نے ایک مہینے کا راشن اس میں اپنے پراتھے اپنے انڈے اپنے مکھن جو بھی چیزیں جو ایک مہینے تک انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے وہ تو خراب ہو جاتے ہیں تو گندم یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دیں یہ آپ کا زادے راہ ہو گیا ایک مہینے کا پہلے تو دو دو چھے چھے مہینے کے سفر ہوتے تھے میں تو ایک مہینہ شورٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنس دانوں کو سمجھانے کے لیے یار فرس کر لو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا اب سوال پیدا تھا اونٹ بولے گا میں کیا کھوں گا سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے تو کیا ایک مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لات دیا کہ پتہ نہیں سہرہ میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں سعودی ایل لائن سے جاتے ہیں قطر ایل لائن سے ایمرٹ سے کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے شیشہ بند ہوتا ہے سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کرتے ہیں سہرہ لمبے لمبے بڑے بڑے سہرہ کہیں پانی کا نام و نشان نہیں خاص تنکے کا نام و نشان نہیں اب جناب ایک مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا بولو یار کیمل پہ ڈال دیا اونٹ پہ ڈال دیا اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا ہے نا میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا میں کیا کھاؤں گا اور اونٹ بزبانحال یہ بھی کہتا ہے یہ جتنے گدے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا میرے دو نیوالے ہیں میرا دل آگیا ہے نا پلٹ کے ایسے سٹڑپ کر جاؤں گا میں اونٹ ٹھیک تھا کھاتا ہے ہم نے ابھی بغرائید میں رکھا تھا نا بغرائید میں چار دن کے لئے اونٹ پالا ہم نے تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو دونوں میں سے ایک چیز اٹھا ٹائم پالی جا سکتی ہے لیکن ایسے ایک بات ہے اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو اچھا اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے اور ان میں جو ایک شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی اکثر شریف ہی ہوتے ہیں تو وہ اتنے سیدھے جتنا اونچا ہے جتنی پاور ہے اس کے اندر اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس لئے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی ایفورڈ کر سکتا ہے آدمی اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا ہم لوگ ہم لوگ ہوتے ہم نہیں ہوتے کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا دور سے آ رہی ہے ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے پچک کر کے گئے ہوئے صاحب تو خیر تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ اونٹ کی پیٹھ پہ اب اونٹ کا راشن کہا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم جہاں تمہارے علیہ اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے یہ اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا یہ کئی کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا اسٹور کر کے رکھے گا اس کی ٹینشن مطلب یہ ایوال ہوئے ہیں یا لیگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے بولو بھائی کیا ہو گیا کتنے حرام سے خدا کا انکار کر دیا یار کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سوفیر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی ایسے سوفیر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے بلکہ ایسے سوفیر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے اب وہ سمجھتا ہے بات کو کی نہیں سمجھتا آم کی گھٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے تو آم پیدا ہو رہا ہے ہونے کی وجہ سے آم کی گھٹلی میں ایسے چیزیں آنا شروع ہو گئیں جس سے آم پیدا ہو یہ غلط ہے خدا نے گھٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا اس لئے خدا نے اس گھٹلی میں ایسے سوفیر پیدا کیے ہیں یہ عمل الٹا ہوا ہے آپ کو کھانے کی ضرورت تھی کوئی کھلانے والا نہیں تھا ایک بندے کو ترس آیا رکھ کے چلا گیا آپ نے کھا لیا اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ آدھا کریں لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے آپ کہیں اس نے نہیں دیا اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کی اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے تو ہوا یہ ہے کہ ایک کوئی ریز گئیں اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لاکے رکھے تو وہ کہہ گا ٹھیک ہے نیکس ٹائم فطرت سے ہی لے لے نا بھائی یہ ہی کہہ گا نا اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا میں نہیں کھلاؤں گا اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اوٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں تم تھوڑے دنوں میں ختم دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی جو کروڑوں سال میں ایوالف کرتے کرتے انسان بنیں گے اور پھر اوٹ بنیں گے اور پھر گائے بنے گی اور پھر بکری بنے گی اور پھر مرگی بنے گی پھر مرگی انڈوں پہ بیٹھے گی اپنے بچوں سے محبت کرے گی دیکھتے ہیں دوبارہ نیسرے سے ایسے سوفیئر کم اسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی اور ہر سوفیئر دوسرے سے مختلف شیر میں الگ سوفیئر چیتے میں الگ بکری میں الگ دمبے میں الگ بندر میں الگ انسان میں الگ ماں میں الگ باپ میں الگ دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے اور بلکل بچے کے لحاظ سے جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے باپ میں تربیت کے سوفیر ڈال دی اللہ نے ماں میں شفقت کے سوفیر ڈال دی اللہ تعالی نے اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا کیا خیال ہے بھائی بچے کا کیا ہو جانا تھا بیڑا غرق ماں کو ممتہ دیئے باپ کو ممتہ نہیں دیئے باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو تربیت کی فکر ہے اس کی فکر ہے کہ کہ یہ زندہ رہے وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو چوبیس گھنٹے لگا سکتا یہ والی محبت اللہ نے کس کو دیئے یہ ماں کو دیئے ایک ایک چیز میں ایسی منیجمنٹ ہے ایسی منیجمنٹ اور آپ کہہ رہے ہو بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی لہذا فطرت نے ایسی ماں آویلیبل کر کے دے دی بس کرو یار اس پہ کتابیں پڑھوں میں بیٹھ کے ہیں میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم بیس کروں ان چیزوں پہ میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا میں نے کہا تو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کے آپ تو مصنف ہو نا کوئی دو چار باتیں بتا دو اس نے دو چار جو بتائی میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہے اللہ کے بندے تو جو دو چار باتیں بتا رہا ہے نا اس سے تو خدا کا انکار کے بجائے کیا ہو رہے تو وجود ثابت ہو رہے جتنا اللہ نے علم دیا ہونا اس سے دس گناہ عقل زیادہ ہونی چاہیے ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وحی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے خدای تعلیمات کی روشن وہ عقل صحیح کام کرتی ہے جو خدا کا باغی بنا دینا عقل وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے تو آپ نے کیا کیا جی اللہ نے انتظام کیا کہ بھئی کیونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی اسٹوری اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور اچھا بھئی اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا ہفتہ پیاسہ رہ لے گا ڈیرھ ہفتہ پیاسہ رہ لے گا ضرورت تو پڑے گی نا اللہ نے کیا ایک اور سوفیئر اس کی ناک میں میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ ارلی سائٹ پہ پانی ہے اور کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اسے کیا پتہ یہاں پانی ہے اونٹ کو پتہ چل جاتا ہے ایسے سوفیئر اس کی ناک میں لگا دوں گا یہ ٹن مارے گا یہ اشارہ دے دے گا یہاں کا کیا ہے پانی ہے ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے کون اس کے لئے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا اللہ کہتے ہیں اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنونس کا کام دے گی تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہو نا ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اونٹ کی گردن رکھ لینا اس کے اوپر سے گزر جانا اتنی لمبی گردن دوں گا اور کیسی وفا سکھائی ہیں اونٹ کو اللہ تعالی نے اے اللہ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تھک جائے گا بیٹھ جائے گا کہے گا بس کرو یار متنبی نے سفر کیا عراق کا حجاز سے لمبے سفر تھے اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کیا بڑے بڑے سہرہ اس نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عبور کیے تو جب ایراق کے سرزمین کے قریب پہنچنے والا تھا نا تو اپنی اونٹنی کی شان میں اس نے تعریفوں کا پر ایک غزل لکھی اس نے کہا لوگ حسین عورتوں پہ مرتے ہیں میں قربان جاؤں اپنی اونٹنی پہ اس نے میلے لئے بڑی قربانییں دی ہیں کہتے ہیں میں نے وادی تیح پہ بیٹھ اونٹنی پہ بیٹھ کے جوہ کھیلے ہیں میں نے وادی تیح سے گزرنے کا اتنا بڑا سہرہ تھا جوہ ہے یہ یا آر یا پار لیکن اس نے مجھے وہ جوہ جتوایا ہے کہہ رہے جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھا بیٹھا سفر کرتے 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 تھک کے چور ہو گیا میں نے اس سے پوچھا فَقُلَّا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ اپنی اونٹنی سے میں نے پوچھا بتا اب عراق کے سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے کیسے خرامہ خرامہ جانور چلتا رہتا ہے اپنے مشن کی طرف اونٹ کو دیکھیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے اونٹ کی چال اور جب کتار بنا کے جا رہے ہوتے ہیں سہراؤں میں ایک وجیب روحانیت ہے اس میں پپ جی کھیلنے والوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی انسان اندر سے بھی کالا ہو جاتا ہے تو اس کو روحانیت اور فطرت میں حسن نظری نہیں آتا اب جو سارا دن بیچارہ گٹر صاف کرتا رہے گا اسے امبر اور روت کی خوشبو اچھی لگی ہمارے حد ایک واقعہ بتایا کرتے دیکھ بیچارہ بھنگی کہیں جا رہا تھا بے ہوش ہوگے گر گیا لوگ پریشان یار یہ اس کو ہوا کیا ہے تو اس کے بھائی کو بلائیا پتا چلا قریب میں خوشبو کی دکان ہے تو خوشبو اس کی ناک میں گئی بیچارہ وہ عادت ہو چکی تھی اس کو تو ہم فطرت سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں کہ ہمیں نیچرل لائف اچھی نہیں لگتی اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں سہراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز میں نے سعودی عرب میں دیکھیں سہرہ میں ایک بدو عربی ایک آگے آگے ہوگا چھوٹے سے قد کا آدمی ہو اونٹوں کی پوری قطار ایسا ڈسیپلن دائیں بائیں نہیں ہوتے ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریٹ کرتے کرتے اوہ لمبے لمبے سفر پہنچ جائے گا جی عراق پہنچ جائے گا شام پہنچ جائے گا ترگی پہنچ جائے گا آنا ہم سے چلتا رہے گا رکتا نہیں ہے فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَا أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا شائر کہتا ہے میں تھک گیا میں نے پوچھا بھئی عراق کہاں ہیں اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے مضافات میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے اب تو ہم نے اس بخریت میں اونٹ پالا تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرور سے زیادہ یعنی ضرور سے میں اسطلح کے طور پر کہہ رہا ہوں بہت زیادہ فرمبردار بنایا اس کو ہمارے بچے اونٹ لے کے نگلتے تھے ایک چھوڑا سا بچہ یوں بٹھاتا تھا بیٹھ جاتا تھا چار بچے اس کی کمر پر سوار ہوتے ایک آگے سے کہتا ہے ہوش اڑ جاتا سو دفعہ بٹھاؤ سو دفعہ بیٹھے گا سو دفعہ گڑے کرو لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں میں نے کہا ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ایک بنایا یوں کر کے بٹھایا ٹھک اٹھایا ہم نے کہا چلو جب قربانی کے جانور میں سواری اس لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی توہین ہوگی جانور تو خوش ہو رہا ہے بھائی وہ تو خود انجوائے کر رہا ہے اونٹ وہ جو قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے کے لئے کہ آپ کو یہاں سے رکشے کا کرایا بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ ہود پر بیڑھ کے جا رہے ہیں پیسے بچا رہے ہیں آپ یہ جو بچے اس طرح سے بیڑھ جاتے ہیں جانور کو گھومارے ہوتے ہیں یہ اس سواری میں داخل نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہوں سواری پر کہ پانچ پانچ روپے دو بھائی تو فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَا أَرَضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَ یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی ریپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ بہت تھوڑی سی اونٹ پہ پوری پوری کتابیں ہیں سائنس دانوں کی کہ یہ اونٹ ہے کیا بلا